اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گی جیسا کہ ہر میدان میں آگے بڑھنے کے لیے علم کا ہونا بہت ضروری ہے مگر اکثر دیکھا گیا ہے کہ اپنی فیلڈ میں مہارت حاصل کر کے بہت چھوٹی عمر میں بھی بہت بڑی کام جب ہی حاصل کی جا سکتی ہے ہمارے شعبز اداکاروں نے بھی کچھ ایسا ہی کیا تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ان اداکاروں کے بارے میں بات کریں گے جنہوں نے میٹرک پاس کرتے ہی شعبز کو جوائن کر لیا اور اپنی تعلیم کو دورہ ہی چھوڑ دیا آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنسکے نمبر ایک فاد مصطفیٰ فاد مصطفیٰ پاکستان کا ایک بہت بڑا نام ہے آپ میں سے بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں ہوں گے فاد مصطفیٰ کو ایک اداکار کا بیٹا ہونے کے باوجود کیریئر کے آغاز میں بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا فاد مصطفیٰ نے میٹرک کے بعد تعلیم کو خیر بات کہہ دیا اور شعبز میں آنے کے لیے جدو جہر شروع کر دی پھر یہ اپنے کام میں اس قدر مصروف ہو گئے فاد مصطفیٰ نے تعلیم کی طرف مڑ کرنا دیکھا تو آج یہ ایک کامیاب ایکٹر ہیں جو کہ صرف میٹرک پاس ہیں نمبر دو ایمن خان اداکار ایمن خان اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ پسند کی جانے والی اداکارہ ہیں مگر آپ میں سے بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ ایمن خان صرف میٹرک پاس ہیں کیونکہ جب یہ شعبز میں آئیں تو یہ ایک چائل سٹار تھی اور پھر اپنے کیریئر پر فاکس کرنے کے لیے انہوں نے تعلیم کو خیر بات کہہ دیا اور ان کی بہن مینار خان بھی میٹرک پاس ہیں اور مینار نے بھی میٹرک کے بعد کتابیں کھولنا پسند ہی نہیں کیا کیونکہ یہ کام جب اداکار بننے کے لیے اپنے خواب کو جلدہ جلد پورا کرنا چاہتی تھی نمبر تین نیلہ منیر اداکارہ نیلہ منیر نے جب شعبز میں قدم رکھا تو یہ نائنس کلات کی سٹوڈنٹ تھی تو یہ اپنے پیپرز کی تیاری کے لیے کتابیں شوٹ پر ہی لے آتی تھی اور پھر ان پر کام کا اتنا بوجھ تھا کہ نیلہ منیر نے صرف ایفے تک ہی تعلیم حاصل کی کیونکہ نیلہ منیر کام اور پڑھائی دونوں کو ایک ساتھ لے کر چلنا بہت مشکل ہو گیا تھا اور پھر ان پر کام کا اتنا بوجھ تھا کہ نیلہ منیر نے صرف ایفے تک ہی تعلیم حاصل کی کیونکہ نیلہ منیر کام اور پڑھائی دونوں کو ایک ساتھ لے کر چلنا بہت مشکل تھا نمبر فور پرورش کی اور ان کے لیے ان کی والدہ نے بہت زیادہ جدو جہت کی ان کی والدہ کی کوشش تھی کہ اکرہ عزیز عالی تعلیم حاصل کر لے مگر اکرہ عزیز کو تو اپنے خواب جلد ہی پورے کرنے تھی تو پھر اکرہ عزیز احفے تحقیق کی تعلیم حاصل کر سکی کیونکہ شعبیس میں آنے کے بعد تعلیم کو برقرار رکھنا مشکل ہو گیا تھا مگر اب یہ ایک کامیاب اداکارہ ہیں اور اکرہ عزیز آپ چاہتی ہیں کہ وہ اپنی تعلیم پوری کریں مگر اب ان کی مسوفیت پہلے سے بھی زیادہ ہو چکی ہیں اور اب ان کا تعلیم مکمل کرنے کا خواب اب اس وقت پورا ہو سکتا ہے جب یہ شعبیس چھوڑ دیں نمبر 5 نیدہ یاسر اداکارہ نیدہ یاسر بھی میٹرک پاس ہیں اور یہ اس وقت پاکستان کی نمبر 1 مورننگ شو ہوسٹ کے طور پر بھی جانی جاتی ہیں شعبیس میں موجود انکام یا میٹرک پاس اداکاروں کے بارے میں جان کر آپ کو کیسا لگا اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے شکریہ